جو سچائی پر مبنی نہیں جس کی بنیاد صداقت پر اور حقیقت پر نہیں کھڑی ہے وہ کیسے مذہب حقہ ہو سکتا ہے لاکھ دعویٰ کرنے والے دعویٰ کرنے لیکن اگر جھوٹ چونکہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے ہیں یقینا جھوٹ بہت جلد ثابت بھی ہو سکتا ہے اور اہل نظر سے جھوٹ کبھی چھپتا بھی نہیں ہے چھپ بھی نہیں سکتا ہے تو جہاں کسی مذہب کے اندر کہیں جھوٹ نظر آ گیا انشاءاللہ ہم بتائیں گے اگر کوئی مذہب کا فرض کریں کہ بڑا فقی یا بہت بڑا پیر یا کسی مذہب کا فقہی امام جھوٹے دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا مجھ سے باتیں اللہ نے کی جبرائیل امین کو میں نے دیکھا ان سے میری باتیں ہوئیں اور نجانے کتنی اور بھی جھوٹی باتیں ہیں تو یہیں سے صاف پتہ چلی جاتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے جس کے پیشوا ایسے جھوٹے ہیں ہرگز مذہب حقہ نہیں ہو سکتا میں جو ملاک اور میار ہے وہ آپ کی خدم میں پیش کر رہا ہوں تو پہلی بنیادی اہم چیز جسے ہم بنیادی اصول کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ مذہب جس کے اصول اور فرو جس کے اقائد اور احکام سب کے سب حقیقت اور صداقت پر مبنی ہو پہلی بنیادی چیز ہے دوسرا جو بنیادی اصول ہے جو آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا آپ دیکھیں گے میں چاہوں گا کنٹرول روم سے کہ وہ بھی ڈسپلی ہو جائے سکرین پر آگیا ہے اب اس کو دیکھئے گا مذہب حقہ اس کے سارے امور اللہ سبحانہ تعالی کی جانب سے ہوں تب جا کے وہ حق ہے اگر کوئی بھی چیز اس میں سے انسان کی بنائی ہوئی ہے تو وہ حق نہیں ہے کیونکہ انسان ہمیشہ غلطی کرتا ہے اور جو بات انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہے اس کے بھی مکمل حق ہونے کی کوئی زمانت نہیں ہے یہ بہت اہم بنیادی اصول ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے میں چاہوں گا آپ میری طرف توجہ مزید لے کر آئیں دیکھئے یہ کیا بات ہے کہ اللہ کی جانب سے ہوں یاد رکھئے کہ جب دین پیور ہے نا خالص ہے نا اسلام وہی خالص اسلام ہی مذہب حقہ ہے اور کوئی چیز نہیں ہے نام شاید مختلف ہو لیکن مذہب حقہ یعنی اسلام کا وہی اصلی چہرہ پھر سے دھورا دوں جب ہم کہتے ہیں مذہب حقہ تہتر فرقوں میں ایک مذہب ہے مذہب حقہ نجات دینے والا مذہب وہ کون ہے وہی اسلام ہے حقیقی خالص اسلام جس میں کوئی ملاوت نہیں ہوئی جس کا چہرہ وہ مذہب حقہ ہے اب وہ کون ہے اس کو ہم آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن دوسرے میعار کو سمجھیں دوسرے بنیادی اصول کو سمجھیں کہ اللہ کی جانب سے ہو اس کے تمام امور اللہ کی جانب سے ہو دیکھئے اللہ کی کتاب قرآن اللہ کی جانب سے ہے رسول اللہ کی جانب سے ہے نماز روزہ حج زکاة خمس سارے جتنے بھی امور ہیں سب اللہ کی جانب سے ہیں لیکن اللہ کا جو نبی ہے اس کا جو خلیفہ ہے وہ لوگوں کی طرف سے ہے کہ آپ ماننے کے لئے تیار ہوں گے کہ یہ پیور رہے خالص ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے یقینا ملاوٹ ہوئی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ایمان لے کر آؤ اللہ پر اس کے رسول پر جو کچھ بھی رسول نے بیان کیا ماتاکم الرسول فخدو ہو وما نہاکم انہو فانتہو اجتناب کرو جس چیز سے اللہ کے نبی نے روک دیا ہے حکم یہ ہے کہ جو کو کچھ نبی دے اسے لو الٹا نبی کو کچھ دینے کی طرف سے اپنی طرف سے کوشش کرو نہیں